ساتھ شراغ سکھیجا ایشیا کپ کا آگاز تیس اگس سے ہوگا لیکن اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم ڈرا رہی ہے کیونکہ افغانستان کے خلاف تین ونڈے میچوں کی سیریز پاکستان نے دو شنے کی اجائی بڑت بنا لی ہے اور تین سو رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے بھی پاکستان کی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے حالانکہ یہ ایک سمیہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ہار جائے گی ڈگمگا رہی تھی لیکن ایک وکیٹ سے پاکستان نے افغانستان کو اس دوسرے او ڈی آئی مقابلے میں ہرا دیا ہے اور کتنا زیادہ اکھل ہمیں ڈراما دیکھنے کو ملا اس میچ میں جب پر دس میچ جس کو کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے میچ ہمیشہ سے ایکسائیڈنگ ہوتا ہے مزہ آتا ہے ان کے میچ دیکھنے میں لیکن ٹی ٹوینٹی کرکٹ تک ہی ہم نے ابھی تک ایسا دیکھا تھا آج ونڈے کرکٹ میں بھی آ دیکھیں آخری اوور کی ایک گیند بچی ہوئی دی کبھی اس چھوڑ جا رہا تھا مقابلہ کبھی پاکستان کبھی افغانستان اور اینڈ بے جا کے نسیم شاہ نے جو کیمیو پلے کیا ہے پاکستان کے لیے وہ لمبے سمیہ تک یاد کیا جائے گا بلکل لمبے سمیہ تک یاد کیا جائے گا دیکھیں آپ لوگ بھی چرچہ میں شامل ہوئی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے پاکستان کی ٹیم کیونکہ ایک ہارا ہوا میچ آپ کہہ سکتے دیکھیں ہم بات کریں رحمان اللہ گذرباز کی اس پاری کی ایک سو اکیابن رن انہوں نے بنایا تھے لیکن انت میں شہاداب کھان کی وہ اچھی پاری دیکھنے کو ملی امام علق نے اکیانوے رن بنائے بابر آزم نے اردشتک لگایا اور مطلب یہ بیٹنگ لائن اپ آخر تک کتنا زیادہ سٹرونگ نظر آیا کہتے ہیں نا انڈ میں جو جیتا وہ ہی سکندر اور امام علق نے بڑیا پاری کھیلی ایک کانوے رن بنائے لیکن میچ آپ کو جتایا ہے نسیم شاہ کے چوکے نے اور دو چوکے انہوں نے مارے آخری اور جس طرح کی بلے بازی نسیم شاہ نے کیا ہے پچھلے سال ایشیا کا دو چکے مارے تھے یہ فرک اللہ فاروقی ان کے سامنے گنباز تھے فزلک فاروقی دو گیندوں میں بارہ رن چاہیے تھے دب دو چکے لگائے اور آج بھی دو گیندوں میں تین رن چاہیے تھے اور تھرڈ من کی طرف جس طرح کی سے انہوں نے بلے کا مو کھل کے چوکا لگائے بڑا ہی شاندار چوکا تھا اور پاکستان نے ملوک ایک ہارا ہوا مقابلہ چیتا ہے دو سو اٹھکا مرد پر بیٹ آف ایج کہہ سکتے ہیں ایج لکی انلکی کہہ سکتے ہیں جیت گئی پاکستان کی ٹیم جیت گئی اور ایک وکیٹ سے پاکستان کی ٹیم نے یہ جیت درج کی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں ہم بات کر رہے تھے رحمان اللہ گرباز کی بھی اور جس طریقے سے امام الحق کی یہ پاری اس کے بارے میں کیا کہیں گے ایک سو پانچ گیندی لگ بک ستاسی کا سٹائک ریٹ چارچ ہوکے اور دیکھیں ایک سٹائک ریٹ بھی اتنا بورا نہیں ہے منڈے کے حساب سے سٹائک ریٹ بہت زیادہ سٹائک ریٹ بہت ہی صحیح تھا سنگل دبل روٹیٹ کرتے رہے بابا رازم کے ساتھ جو پارٹرشپ ان کی دیکھنے کو ملی اور خاص طور پر بابر کے وکٹ کے بعد رزوان کے وکٹ کے بعد آگا سلمان کے وکٹ کے بعد پریشر میں تھا پاکستان اس کے بعد رو نے جو سٹائک روٹیٹ کی سنگل ڈبل نکالے وہاں سے ایک اچھی پاری بنائی 100 ڈیزرب کرتے تھے لیکن ان کیانوے 91 من کی انکہ شاندار انکہ ہے پر پچھلی پانچ انکہ میں دوسرا موقع ہے جب وہ نروس نائنٹیز پر آؤٹ ہوئے ہیں بلکل نروس نائنٹیز پر آؤٹ ہوئے ہیں اور بابر آزم دیکھیں ان کی پاری بھی آج شاندار رہی ہم بات کرے تھے کیا بابر فارم میں ہے یا نہیں ہے حالانکہ لنکا پریمیر لیگ میں ایک چھتک بھی آیا تھا ان کے بلے سے لیکن پچھلے مقابلے میں جس طریقے سے ڈک پر واپس لوٹ گئے تھے لیکن اس اوڈیا مقابلے میں بابر آزم نے بھی واپسی کرتے ہوئے ترےپن رنوں کی اہم پاری کھیلی ہے اور سب کو حیران کر دیا لیکن دیکھیں بات یہاں پر شاداب خان کی بھی ہوگی اکھیل جس طریقے سے انہوں نے بلے بازی کی اور اور جس طریقے سے ان کا وکٹ گیرا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھیں مانکڑ ہم بات کرتے ہیں اشون ہمیں یاد آتے ہیں اس چیز کے لیے لیکن آج وہی کام کیا فضل فاروقی نے بھی انہیں مانکڑ آؤٹ کیا تھوڑا سا میں بار بار دیکھ رہا تھا اکھیل کی چاہے نسیم شاہ دوسرے چھوڑ پر ہو چاہے شاداب خان ہو کریس سے بہت زلدی نکل رہے تھے اور اسی کا فائدہ وہاں پر فضل فاروقی نے اٹھایا ایک چھکا ان کے بلے سے نکلا اور ایڈ میں ایک اچھی پاری چھکا جس کا دیکھیں وہ آخری گین تھی شاید انانچاسوے آؤور کی جس میں وہ نو وال کی مانگ کر رہے تھے حالانکہ ایمپائر نے وہ نو وال نہیں دی حالانکہ انہوں پر چھکا بھی انہوں نے لگایا تھا لیکن پاکستان کی ٹیم جیت گئی ایک وکیٹ سے انہوں نے اس مقابلے کو جیتا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہندوستان کے لیے کتنا زیادہ پریشانی کی یہ بات ہے پاکستان کی ٹیم بیٹنگ میں ڈیپٹ دیکھئے دیندبازی میں دھار دیکھئے حالانکہ شروعات میں آج وکیٹس نہیں ملے تھے لیکن جس طریقے سے افغانستان بلے بازی کر رہا تھا اس کے بعد بھی آپ نے تین سو پر روپ لیا انہیں بلکل دوستو ستائیس پہ چالیس پہ اوور میں پہلا وکیٹ گرہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آخری دوستوور میں صرف ترے سٹھ رنگ کے آس پاس افغانستان نے بنائی یہاں سے افغانستان کو تین سو ساڑھے تین سو اور ان کے پاس آس پاس ہم دیکھ رہے تھے لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کے پیس بولنگ اٹیک کی لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا بیٹنگ آرٹر مینچے شاہین افرید اچھا بلہ چلا لیتے ہیں نصیب شاہ ان کو پروپر آل راؤنڈر گوشت کر دینا چاہیے لاؤر روڈر میں جس طریقے ہیں میچ فنیشر میچ فنیشر کون ہوتا ہے جو میچ فنیشر کرے بھلے ہی ایک دو گیند اس کو کھیلنے کو ملے لیکن وہ میچ فنیشر کا جو رول ہے وہ نصیب شاہ لگتار نباتے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے ان کو ایک پروپر آل راؤنڈر کا درجہ دینا چاہیے بلکل دیکھیں اور کتنی نیچے بلے بازی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے باوجود جس طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں امام الحق کی ہم بات کر رہے ہیں کیانوے رنوں کی انہوں نے پاری کھیلی محمد رزوان حالانکہ آج اچھی پاری نہیں کھیل پائے ان لکی نہیں دو رن بنائے انہوں نے ساتھ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بابر آزم نے آج ایک ارتشتک لگایا ہے بابر آزم ہے شاداپ خان ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں امام الحق شاہین افریدی شاداپ خان نسیم شاہ ہاریس راؤف مطلب کتنے سارے پاکستان کے پاس میچ وینر کھلاڑی ہیں ٹیم انڈیا کو ڈرنے کی ضرورت نشیط طور پر یہاں پر آئے پہلا ہی مقابلہ انڈیا کا پاکستان سے ہونے والا ہے اور پلیئرز ہمارے چھٹی سے آ رہے ہیں واپس چراغ یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے پلیئرز شرلنکہ میں کتنے لمبے سمیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ دہ ہنڈرڈ کھیل کر آ رہے ہیں کچھ پلیئر اس سے پہلے ابھی ونڈے سیریز کھیل رہے ہیں لنکہ پریمیر لیگ انہوں نے کھیلی اس سے پہلے ٹیسٹ سیریز شرلنکہ کی خلاف کھیلی تھی اور ہمارے پلیئرز ویسٹ انڈیز میں بھی آرام کر رہے تھے ابھی بھی آرام کر رہے ہیں اور تیس کو ایشیا کب شروع ہوگا اور ریپورٹس کے انسار تیس تاریخوں انڈیا مہاں پہنچے گا شرلنکہ بلکل تیس کو پہنچے گا لیکن دیکھیں پاکستان کی ٹیم بہت لمبے سمیسے شرلنکہ میں موجود ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے پرفارمنس دے رہے ہیں ونڈے کرگڑ میں افغانستان کمزور ٹیم نہیں ہے آج تو تین سو رن بھی بنا لیتے کرشنا کتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے ہندوستان کے لیے ہندوستان کے ڈر کے لیے ضرورت بھی ہے کہ کوئی نشیم ساکی میں بیٹنگ فرسٹ ٹائم نہیں دیکھ رہا ہوں ایسا میچ فنیسر باولنگ دیشدار بھی ہے لیکن وہ بگٹ بھی نکال کے دیکھتے ہیں میچ فنیسر کا رول جو پلے کرتے ہیں وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اسے کپ تھا اسے کپ تھا اس میں ٹی ٹوئنٹی میں دو بولوں میں دو مبارہ رن کی جلو تب انہوں نے مارے اور جب میچ فنیسر کے بعد جو انجوائے کرتے ہیں جو سیلیویرسن ہوتا ہے نا پاکستان کا وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے مطلب ان کے پاس میچ فنیسر بھی ہے وہ بھی دس میں نمبر پہ یہاں پر یہ محمد رجوان ہے یہ آج فل آف رہے ہیں لیکن اس سے پہلے امام کی بیٹنگ دیکھنے لائک تھی امام نے دیکھا کہ بھائی ایک سو پانچ بولوں میں اکیانوہ رن بنائے تو اسٹرائک ریٹ بھی آپ جاتے دیکھو ایٹی سکس کا ہے چار چوکے لگائے لیکن سنگل ڈبلز لیتے رہے ہیں لگا تھا نہیں وہ میچ کو جو چیز کر رہے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے بیٹنگ خراب نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے کھیلتے بعد میں سٹرائک ریٹ اپنا ٹھیک کر لیتے لیکن میں آج جو میچ کا جو فنیسنگ جو میچ ہوا ہے اس کو دیکھنے کے دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ بھائی انڈیا کو یہاں پر ڈرنے کی بہت ضرورت ہے اور اب ان پانچ گیندوں میں جو پانچ گیندے نسیم شاہ نے کھیلی ہے ان پانچ گیندوں نے انڈین ڈرسنگ روم میں خوف بٹھا دیا ہوگا بلکل خوف بٹھا دیا ہوگا اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے اور دیکھیں مجھے تو یہاں پر اکھل گیند بازی میں بھی فالٹ نظر آتا ہے لگاتار آپ کوشش کر رہے تھے یورکرز کی لیکن وہاں پر فل ٹاؤس گیندے بہت زیادہ ڈالی گئی فضل فاروقی کی بات کروں چاہے عبدالرحمان کی بات کروں وہاں پر فل ٹاؤس گیندے بہت زیادہ آئی جس وجہ سے اس کا فائدہ پاکستان کے بلے بازوں نے بہت اٹھایا ہے تو کیا اپنی اس میں پریورتن کر سکتے تھے کیونکہ جب دھیمی گتی کی گیند ڈال رہے تھے تو پروشل ثابت ہو بھی رہے تھے شاہن شاہ فریدی کی ویگٹ ہم نے دیکھی وہ ایک کٹر ٹائپ کی گیند تھی اور سلوہر ون تھی جس پر شاہن نے شاٹ تو ضرور لگایا لیکن راشد کان نیچے کھڑے تھے گیند کو پکڑنے کے لیے تو کیا یہاں پر افغانستان تھوڑا سا یہاں پر رن نیتی میں چک گیا کہ اگر یارکر سٹیک نہیں گر پا رہی تھی تو پلان میں بدلاغ کرنے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ انبہو کی کمی افغانستان کی بولنگ اٹیک میں دیکھنے کو ملی ہے راشد خان کو آج ایک بھی وکٹ نہیں ملا نبی نے دو وکٹ لیے مجھے پر رحمان کو ایک وکٹ ملا لیکن فضل فاروکی کہنے کو تین وکٹ لیے ہیں لگ بک ستر انہوں نے خرچ کیے لیکن وہ یہ کی انبہو نہیں تھا پچھلی بھر بھی ایشیا کب میں یہی نسیم شاہ تھے جب انہوں نے دو گیندوں میں دو چکے لگائے تھے آج بھی ان کے سامنے نسیم شاہ تھے جب انہوں نے چوکہ لگا کہ پاکستان کو میٹ جتایا جہاں پر آپ کو چاہیے آپ یارکرز ڈالیں آپ شورٹ بول ڈال رہے ہیں آپ فلٹوس ڈال رہے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو بلکل ایکسپیئرینس بلکل اور جتنے بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بھارتی بلے باز پاکستان کے پیس اٹیک کو دوست کر دے گا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو روحید شرما لگتے ہیں شبمنگل لگتے ہیں ورات کوہلی لگتے ہیں کہ پاکستان کے پیس اٹیک کا توڑ کیا آخر پاکستان کے پیس اٹیک کا توڑ ہے آج رحمان اللہ گرباز نے جس طریقے کی بلے بازی کی ہے آپ کو پیشنس دکھانا ہوگا آپ کو تھوڑا سمیں کریس پر ویدید کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کیونکہ ہم جانتے ہیں روحید شرما اس طرح کے بلے باز ہیں اگر دس آور وکٹ پر بتا لیتے ہیں تو ہم مانن کے چلتے ہیں کہ پورے پچاس آور بیٹنگ کریں گے اور روحید اگر پچاس آور بیٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے سکور کا آپ انمان لگا لیچے دو سو رن تو اکیلے روحید ہی بنا دیں گے مطلب دو سو آپ کہہ رہے ہیں اکیلے روحید کے اکیلے روحید دو سو بنا دیں گے اگر وہ دس آور بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا آج جس طریقے ساتھ آکل جی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے باوناؤں میں زیادہ بہ گئے ہیں کیونکہ شاہین افریضی شاہین افریضی نے آج جو دو وکٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو وکٹس انہوں نے شروعات میں نہیں جھٹکے تھے یہ دو وکٹس انہوں نے بعد میں شرلنگا کی وکٹس کیسی ہوتی ہیں انہی وکٹوں پر میچ کھلے جانے ہیں آج ہم بند تو جا گئے میدان بہت بڑا سا لیکن پاکستان کے پاس اس طریقے کے نہیں ہے بیٹنگ فرینڈلی وکٹ ہے روحید شرما تین دورے شتک لگا چکے ہیں بلکل تین دورے شتک لگا چکے ہیں شب منگل وہ کارنامہ کر چکے ہیں اور ویرات کوہلی جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ویرات کوہلی کا ریکارڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کروشل ثابت ہو سکتے ہیں رام کمار جی ہیلو لکھ رہے ہیں ایک بیڈ گیمنگ یوزر ہے وہ بھی ہیلو لکھ رہے ہیں تو جس طریقے سے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھارتی ہے وہ کون سا بل لباز ہے جس کے پاس شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ اور باقی جو حارس راؤف ہیں ان کا توڑ ہے تو یہاں پر نشی طور پر پارٹنرشپ بنانی ہوگی اور کیا رن نیتی ہوگی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی کرکیٹ زیادہ کھیلا ہے بھارتی ہے بل لبازوں نے پچھلے کچھ سمیں میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ سوچ موڈ آن ہو پائے گا کیا وہ ایک جو جلد بازی ہوتی ہے آپ گیند کی طرف